اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریان نند کی اپیسوڈ 94 میں آپ کو بہت بڑا ٹویسٹ دیکھنے کو ملے گا ایک طرف گل اور اس کی والدہ کی حقیقت گوھر کے سامنے آ جائے گی اور وہ دونوں ماں بیٹی سے گن گن کر بدلہ لے گی اور دوسری طرف رابی کی موت ہو جائے گی دوستو سننے میں آ رہا تھا کہ رابی نے یہ ڈراما چھوڑ دیا ہے اور وہ واپس اس ڈرامے میں نہیں آئے گی ایسا ہی ہوگا رابی پاکستان واپس آ رہی ہوتی ہے اور اس کا جہاز کریش کر جاتا ہے اور اس ساتھ سے میں رابی کی موت ہو جاتی ہے جب جہنگیر کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ بہت روتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے رابی کو یاد کرتا ہے ادھر گوھر اپنے کانوں سے سچائی سن لیتی ہے کہ اس کی والدہ کو کسی اور نے نہیں بلکہ گل کی والدہ نے مارا ہے گوھر ساری حقیقت سن کر غصے سے آگ بگولہ ہو جاتی ہے اور گل کی والدہ کے پاس آ کر اس کو جنجوڑتی ہے کہ کیا کہہ رہی تھی تم میری ماں کو تم نے مارا ہے گل روک کی ماں ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی تھی گوھر اس کو گھسیڑتے ہوئے باہر لے جا کر سوفے پر پٹکتی ہے ان کی آواز سن کر گل اور حسن بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں حسن گوھر کو روکنے کی کوشش کرتا ہے آپ ہی کیا ہو گیا ہے آپ کو کیا کر رہی ہے آپ اس سے پہلے کہ گوھر حسن کے سامنے گل کی والدہ کی حقیقت لائے گل کی والدہ اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی ہے ہاں مارو مجھے آ کر مارو مجھے حسن گوھر کو سنبھالتا ہے اور گل سے کہتا ہے کہ تم آنٹی کو اندر لے جاؤ گل اپنی والدہ کو کمرے میں لے جاتی ہے ان سے پوچھتی ہے کہ آخر ہوا کیا تھا جس پر وہ ڈرتے ہوئے بتاتی ہے کہ مجھے کیا پتا تھا کہ گوھر دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی ہے میں تو اپنی فرینڈ سے بات کر رہی تھی اس نے سن لیا گل کہتی ہے کہ امی آپ کو کیا ضرورت تھی یہ بات اپنی فرینڈ کو بتانے کی میں جا کر دیکھتی ہوں کہ آپی حسن کو کچھ بتا نہ دے وہ حسن کو اپنے ساتھ کمرے میں لے جاتی ہے اور روتے ہوئے اس سے کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپی کی منٹل کنڈیشن ٹھیک نہیں امی اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی آپی کو نہ جانے کیا سنائی دیا کہ پاگلوں کی طرح امی کو مارنا شروع کر دیا کیا حسن گل کی باتوں میں آ جائے گا اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ